موسیقی میں اس بات پہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں بچپن سے درچادت کوئی ایسی چیز ہو جو یونیک ہو میرے ہاتھ سے تو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے یا جو بھی میں کہوں ظاہر ہے کہ ان کی دعا سے اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے یہ میرے ہاتھ سے ہو گیا اور الحمدللہ وہ بچی اب پندرہ سال کی ہے اور خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اب بھی آتی ہم سے مل دیں اور پشلے دو سال پہلے وہ ہم سے آئی تھی مل دیں میں بہت ہی خوش ہوئی تھی اس کو دیکھ کے ظاہرے میں تو نہیں پہچان سکتی تھی اتنے سال کے بعد کہاں نیو پون بی بی اور کہاں اچانک سے میں اس کو چودہ سال کی عمر میں دیکھ رہی تھی تو اس کی ماں بھی اور وہ مجھ سے لپٹ گئے تھے ماں میں بھی چینج آ چکا تھا تو ظاہرے پہلے بچی آئی تو آئیکن ریکنائز ہے لیکن مجھے جب دیکھا تو بہت خوش ہوئی وہ ملتے ہیں ہمیں جب ہم بات کہہ رہے ہیں یونیک آپ چاہتی ہیں کہ زندگی میں کچھ ہو اور یہ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ فروزن ایمریو بی بی آپ کے ہاتھوں ماشاءاللہ یہ کارنامہ ہوا اور کیا ایسی کوئی انوکھی ایسا کوئی ایکسپیڈینس کوئی ایسی یونیک بات جو آپ ہمارے ویورز سے شیئر کرنا چاہیں اور خاص طور پر ان کو کوئی ایک اس طرح میسیج ضرور ملے کہ ایسا کوئی ایکسپیڈینس ہمیں بتائیں کہ انفرٹلیٹی کے حوالے سے لوگ عجیب سی ذہن بنائے ہوئے ہوتے ہیں میرے خاص سے اگر یونیک کیس کہوں تو بہت کیسز ہو جائیں گے میں بہت یونیک بتاؤں گی جو کہ ورل میں ابھی چندے کی کیسز ہیں یہ بھی انشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے جو میرا بچہ ہے مور دین ففٹین یرز اولڈ ہے اس کا یہ تھا کہ ایک ماں بہت سینٹر سے ہوتی بھی آ رہی تھی کہ بچے نہیں ہو سکتا تو میں نے اس کو دیکھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کیا اس وقت ٹریٹمنٹ جو تھا ظاہر ہے کہ اتنا مہنگا نہیں ہوتا تھا پندرہ ہزار تک پہنچتا تھا اور اس میں میں ڈاکٹر سجاد کی بہت زیادہ بڑائی کروں گی کہ وہ مجھے فری ہنڈ دیتے تھے جو ٹیسٹ تمہارا دل چاہتے ہیں میں ان کا ڈاکٹر سجاد یہ مریض کہتی کہ اب میں پندرہ ہزار کے بعد سولوہ ہزار بھی خرش نہیں کر سکتی لیکن اس کے میں دیکھ رہی ہوں کہ انڈے دانیوں میں ریسپونس آ رہا ہے تو کہنے لگے جتنا بھی تمہیں کرنا کرو ہم خرچہ اٹھائیں گے تمام لیپ کا خرچہ ہمارے سینٹر نے اٹھایا اور پھر اچھی بات یہ ہوئی کہ وہ اس کا بچہ بیٹا پیدا ہوا جو کہ اب مور دین فیفٹین یئرز ہے میں نے اس کے بہت خاص خاص ٹیسٹ کیے تھے جس کو کہتے ہیں کروموسوم انالیسز یعنی دیکھیں کہ آیا یہ عورت عورت ہے بھی کہ نہیں ہے تو سب سے پہلے تو میں نے وہ کر کے دیکھا کیونکہ جہاں دوسرے سینٹر سے وہ بڑا موینہ وغیرہ کرا کے آئے دیجی ہی تمہاری تو بچے دانی بھی چھوٹی ہے کامرے ویمرے ڈال کے انہوں نے دیکھے تھے تو میں نے کہا پتہ نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے دیکھنے سے کہ میرا خیال ہے کہ ہم کچھ کوشش اس پر کامیابی ہو سکتی ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کیونکہ دنیا میں ایسے بہت کم کیسز ہیں جو پرائمری اس کو کہتے ہیں پرائمری ایمینوری ہے اس کیس کا جو یہ سکسس ہے یہ مجھے سب سے بڑا اچیومنٹ اپنا لگتا ہے الحمدلہ واقعی یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے ڈکر سجاد جیسے ڈکر سلمہ نے اس اچیومنٹ کے بات کی اور اس اچیومنٹ کے پیچھے جو آپ کی سپورٹ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنے سینٹر میں جس پوزیشن پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہی ایک کامیابی وہی ایک نیک نیتی کی وجہ سے کامیابیوں کا یہ تناسب ہے اور اس طرح کیسے ممکن ہوتا ہے آپ کیا فیل کر رہے ہوتے ہیں کیسے آپ پیشنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب اتنے پیشنٹس آرے ہوتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں اس کے اندر یہ نیت بھی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے اور حوصلہ بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ پھر حوصلہ دیتا ہے تو ہم کرتے ہیں تو اس کا نیٹرل ہی مطلب ہے کہ اچھے لوگ موجود ہوں تو اب اس کے اندر سے جو چیزیں مطلب ہے ہمارے سامنے چیدہ چیدہ نقطے سامنے آتے ہیں نمبر ایک کہ علم میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہنے چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ حدیث بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علم کے لئے آپ کو چین بیچ اس وقت کے زمانے میں آ جانا پڑی تو آپ جائیں نمبر ٹو مریضوں کے لئے جو اس کے اندر پیغام پینا ہے جیسے ڈاکر سلمہ نے ابھی دو کیس اپنے شیئر کیے یہ مایوسی کفر ہے نمبر ون نمبر ٹو کاؤسٹ کا جہاں تک قیمت کا تعلق ہے آپ تشریف لائیں اور اگر آپ کو اس کے اندر کوئی اب تری کنسلٹیشن ہے اور آسٹریلین کانسپٹ جیسے ادارے اتنے بیل اکوپڈ ہیں کہ آپ کی ڈائیگنوزز بڑے مختصر ترین ٹیسٹوں کے ذریعے کر لیتے ہیں کہ کیوں بچہ نہیں ہو رہا حل اس کے موجود ہیں اور یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اب تک سیکھڑوں مریض سیتیاب مطلب ہے کہ کامیاب ہو چکے ہیں سات ہزار سے زائد مریض ہیں اور یہ بھی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہر مریض کو ٹیسٹ ٹیوب کی ضرورت ہے میرا خیال ہے سلمہ بطول کو میں نے دیکھا ہے آخری ہوتی ہیں یہ کسی کو ٹیسٹ ٹیوب ایڈوائید بہت سارے راستے ہیں جس کے ذریعے سمپل ٹیسٹوں کے اور دوائیوں کے ذریعے اور مینجمنٹ کے ذریعے اللہ تعالی انہیں صاحب اولاد کر دیتا ہے یہ دوائیوں ہی سو گواتا یہ بھی میں کہہ رہا ہوں سرف سمپل ٹیٹمنٹ تھا کوئی سرجری نہیں کیا یہی مہارت ہوتی ہے دکٹر کی اور سینٹر کی درست تشخیص کرنی تو یہ میرا پیغام ہے اور اسی سلسلے میں ہم لگے رہتے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا کریں کہ مریضوں کی خدمت عطا کریں اور ہمارے ادارے کے مطلب ہے تمام ڈاکٹروں کے آت میں اور شفاہ عطا کریں بلکل بے شک انشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر سلمہ بطول آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں باتیں بہت ساری تھیں جو ابھی مزید آپ سے کرنی تھی دوبارہ آپ کو ذہمت دیں گے اور ڈاکٹر سیس اجاد حسین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ انتہائی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ویورز کے لیے بہت ساری اہم معلومات اور سب سے اہم بات یہ کہ بہت ساری فیسلیٹیز آپ دے رہے ہوتے ہیں آنے اراکے جس کی وجہ سے ہمارے ویورز کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ویورز ڈاکٹر سے اس اجاد حسین کا مشن جاری ہے اور یہ مشن ہماری دعا ہے اسی طرح جاری رہے اسی طرح آسٹریلین کونسپٹ انفرٹلیٹی میڈیکل سینٹر لوگوں کی خدمت کرتا رہے پاکستان کا نام بلند ہوتا رہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر جاتے ہیں ہمارے یہ ہونہار ڈاکٹرز ہمارے یہ فخر ہیں پاکستان کے لیے جو پاکستان کا نام سربلند کر رہے ہیں پوری دنیا میں اور پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے یہاں کے عام لوگوں کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجیز جا کے سیکھ کے آتے ہیں اور آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں اسی مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہم اس وقت جب آپ بیس میں شامل ہوں ہر طرح سے آپ کی شمولیت چاہیے اگر آپ اولاد کی خوشیوں سے محروم ہیں تو بھی ضرور رابطہ کیجئے اور اگر آپ کسی اور انداز میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے ضرور رابطہ کریں فری کنسلٹیشن کے حوالے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے نمبرز سکرین پہ موجود ہیں ہماری ویب سائٹ ہمارے فیس بک پہ آپ ہمارے ساتھ جوائن ہو سکتے ہیں آپ کا فیڈ بیک ہمیں مل رہا ہے اور جو ہمیں ویورز ای میل بھیج رہے ہیں ہم انڈویجویلی انہیں ان کا رپلائی بھی دے رہے ہیں اسی دعا کے ساتھ اپنے اس پروگرام کو ختم کروں گی کہ خداوند عالم ہمیشہ مہربان رہتا ہے انسان پہ اور اس کو کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور دیتا ہے اس کی پریشانی کے حل کے لیے اس وسیلے کو ضرور استعمال کریں اور نہ امید نہ ہوں ہنہ نکوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ